اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست سرنان عادل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سب سے پہلے تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ ہے لاور کلندر دلوں کے اندر کے گھلاڑی عثمان خان شنباری لیپ ڈام پیسر ہیں اور ایک سو پنتانیس کو بھی کلک کر رہے ہیں کبھی 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 کلوک جو ہے ون پوٹی پائک تک چلی جاتی ہے اور بھائی صاحب ایک ٹھینے بولا رہے ہیں کہ ایم سوریو تو سید لیکن جس طرح جنہوں نے پرفارمیس بھی ہے بہت ہی امدہ میچ کھیل رہے ہیں محمد حفیظ کو دیکھیں کبھی چلا نہیں لیکن آج چلا تو کمال کا چلا اور خوب اس نے جھنائی کی سات چھکے سات چوکے اٹھانوے رنس کی شاندار ایڈنگز کھیلی اور اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ لاور کلندر کے ہاتھ میں میچ اور وہ میچ آسانی سے جیت جائیں گے اور جب باری آئے اسلامباد منیٹڈ کی تو اسلامباد منیٹڈ پہلے شروع میں کچھ اچھا نہ کھیل سکا اور اس کی جلدی لکھٹے گر گئی لیکن اس کے بعد ان کے تفتان شادہ پسان جو کہ ابھی تک کچھ اچھی پرفارمیس نہ دے پائے تھے اچانک انہوں نے کیامیو لنگز کھیلی اور پچاس رن جوڑ دیئے اپنی ٹیم کے لیے تیس پچاس رن اس میں تین چھکے بھی شامل تھے بہت ہمتہ باری گئی اور ٹریک پر لائے اسلامباد منیٹڈ کو پھر اس کے بعد اچھی پارٹنرشپ چلتی ہے اسلامباد منیٹڈ دیکھ رہا ہوں میں جیتنے کی پوزیشن میں پھل آ گیا اور لگ رہا تھا کہ لاور کلندر دلوں کے اندر بلکل باہر ہوں گے میں سے لیکن 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 کیا ہوا اس کے بعد شاہین شاہفری جی لیپ ٹام پارٹ بولر ہے بہت ہی بیترین بولر ہے کمال کی بولنگ کرتے ہیں کیا خوب انہوں نے سپیل کیا واپس آئے یک کے بعد دیگرے دو کھلانی کو پویلیر کے راہ دکھائی اور کلندروں کو گیم کے اندر پھر لے آئے گیم کے اندر لائے اور واپس آگئے کلندر اور اس طرح لگ رہا تھا کہ میک دوبارہ لاور کلندر کے ہاتھ میں آگئے اور آ بھی چکا تھا لیکن پھر آئے محمد موسیٰ جو کہ ان کے بولر ہیں تیز بولر ہیں چھوٹا کرتے ہیں ان کا بھی لیکن سلپری بولنگ کرتے ہیں بہت پیسی بولر ہیں شاندار بولنگ کرتے ہیں لیکن انہوں نے بیٹنگ میں بھی کمال کر دکھا ہے اور آتے ساتھ ہی شاہین شاہ فریضی کو انہوں نے دو چوکے لگا دی اور اس وقت پھر ایک دفعہ میچ دکھ مگا گیا اور دوبارہ میچ دیکھ پلٹی کھائی اور پھر ایون سٹیون ہو گیا جو کہ اسلامباد کے پاس وقتیں کم تھی لیکن پھر بھی ایون سٹیون بال اور رن اور بال ہو گیا تھا تقریبا رن اور بال برابر آگئی تھی تو پھر اس کے بعد چلتا رہا موسیٰ اچھی ویڈنگ کرتا رہا اس نے اچھی شوٹس لگائی لگ نہیں رہا تھا وہ گیارویں نمبر کا پلیئر ہے اور آتا ہے پھر آخری ابر جناب جہاں پہ چھے گینوں پر نو رن چاہیے ہوتے ہیں دسویں اور گیار نمبر کے کھلاڑی دو کھیل دیوتے ہیں اور آتے ہیں عثمان خان شنباری کی اور آ کر نام موشن کرتے ہیں وہ شنباری ہوگا واہ جی واہ جی شنباری صاحب کے آت پر پھول گئے دس اور گیارویں نمبر کے پلیئر کو ان سے بولنگ نہ ہو پائی اور بہت بھی گھٹیاں انہوں نے ڈسپلی کیا بولنگ کا اس سے پہلے بھی کافی زیادہ لاتے ان کو پڑھ چکی تھی بہت پھینٹا کھایا انہوں نے اور آخری اور ہم ان کو چاہیے تھا اتنا زیرہ انٹرنیشنل ایکسپیریئنس تھا لیکن اس کے باوجود وہ کچھ نہ کر سکے اور بلکل بے یار و مددگار نظر آئے حالانکہ کلنگوں کیاوصلیں ان کو بلند کرنے چاہیے تھے ان کا اچھا خاصا فیس ہے لیکن دماغ پتہ نہیں کہاں رکھ کے آتے ہیں اللہ جانتا ہے تو انہوں نے بولنگ کی اور بہت ہی گھٹیا قسم کی بولنگ کی اور چھے گینوں میں نو رنس پڑھوا دی ایک وکٹ چاہیے تھے ایک وکٹ ہی لے لیتا بھائی یورک مار دے تو چھے کی چھے یورکرز کر کے اس کو میچ کو جلا لے لیکن نہیں بھائی نے ثابت کیا کہ بھائی بھائی ہے اور بہت ہی گھٹیا بولنگ کر کے اس نے ایسے چھلانگ ماری جیسے کھوتا گریہاں میں گرتا ہے انپورچنویٹ ہے کہ کلندروں لیکن کلندروں کے بارے میں ایک اور بات ہے وہ کلندر ہی کیا جو کسی کا دل دکھا دے تو اس لیے لاور کلندر نہ محج جیتے ہیں اور نہ کسی کا دل دکھتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ میرے چینل پر ضرور سبسکر ہے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی